تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کی تعریف کی کہ جو نوبل ہیں جو اچھے ہیں وہ کبھی نہیں ماریں گے اب آپ دیکھئے کہ ہر شخص کو ایک وہ مل گیا نے انسینٹیو اچھا ہونے کا یہ ایک تربیت کا طریقہ تھا تو انہوں نے اپنے ہاتھ ویسے ہی روک لی ہوں گے کہ مردانگی کے شان کے خلاف ہے کہ بعد بے بعد پہ بیوی کو مارا جائے اور یہی ایک طریقہ ہو کسی کی اصلاح کا تو وہ رک گئے روکنے کا طریقہ تھا معاویہ کہتے ہیں بحضی کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اپنی عورتوں کے کس حصے میں آئیں اور کس حصے کو چھوڑیں یعنی شوہر بیوی کے تعلق کی بات ہو رہی یہ بھی ایک بہت آج کے دور کا ہر دور کا مسئلہ ہے لیکن آج کے دور میں اور بھی گمبیر ہوتا چلا جا رہا ہے بہت سے چیزوں سے ایکسپوز ہونے کی وجہ سے تو کیا جائز حد ہے اور کیا نہیں ہے فیزیکل ریلیشنشپ کے لیے کس حصے کو استعمال کیا جا سکتا ہے کس کو نہیں یہ سوال تھا تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری بیوی تمہارا کھیت ہے تم اپنے کھیت میں جہاں سے چاہو آؤ جہاں سے چاہو آؤ کا مطلب کیا ہے کہ جہاں سے کلٹیویشن ہو سکتی یعنی کہ کھیت کے تعلق سے کیا بتایا نساؤکم حرث لکم فأتو حرثکم انہ شیعتم انہ شیعتم کا مطلب انہ جو ہے ظرف زمان و مقام دونوں کے لیے آتا ہے کہ جانے کا کوئی خاص وقت مقرر نہیں کہ یہ دن ہے یا رات ہے ایسی کوئی پابندی شریعت نے نہیں رکھی اور اسی طرح جب کھیت کہہ کے بیوی کو بتایا گیا تو اس میں اس کی یعنی کہ اس کی قدر و قیمت اور اس کی حفاظت اور اس کی سرسبزی اور خوشالی اور وہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں پلس یہ بہت ہی حکمت کی بات ہے کہ کھیت میں کچھ اگ جب ہی سکتا ہے جب اس میں بیج ڈالا جائے تو اب شوہر بیوی کے ساتھ کیسا تعلق قائم کرے کہ اولاد پیدا ہو سکتے وہ اورل سیکس سے تو نہیں ہو سکتے وہ اینل سیکس سے بھی نہیں ہو سکتا obviously understood ہے کہ انہ کا مطلب یہاں کیا ہے ٹھیک ہے یعنی یہ وہ باتیں ہیں جن کو بہت لفظوں کو کھول کھول کے نہیں بولا جا سکتا لیکن it's understood تو آپ نے کہا جہاں سے چاہو یعنی کوئی رکاوٹ نہیں ممانعت نہیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ ناجائز حدود پھلانگ کے کہو کہ اس کی بھی ممانعت نہیں البتہ جب تم کھاؤ تو اسے کھلاو یعنی کہ شوہر خود آوٹنگ ڈائننگ کے لیے چلا جائے اور بیوی کو کہے کہ بس گھر میں ہی پکا لو اپنے لیے اور کھا لو خود صرف دوستوں کے ساتھ رہے this is not right بیوی کو بھی لے کے جائے اور ساس بھی بہو کو جانے دے جب تم کھاؤ تو اسے بھی کھلاو جب پہناو تو اسے بھی پہناو کا مطلب یہ ہے کہ اید آئی ہے اپنے لیے سوٹ لے رہے ہو تو بیوی کو بھی کچھ لے کے دو یہ ہے ایکوالیٹی ایک طرح سے اس کے چہرے پہ نہ مارو اسے گالیاں مت دو ابھی اس نہیں کر سکتے اور اسے قطع تعلقی اگر کرو یعنی ویسے تو نہ کرو لیکن اگر کرو تو گھر کی ہاتھ تک رکھو کیک آؤٹ نہیں کرو گھر سے باہر نہیں پھیکو گھر سے نہیں نکالو کیونکہ باہر شوہر کہتے ہیں نا خون پر کہہ دیتے ہیں گھر چلی جو ماں باپ کے میں تب گھر میں ناپر لوں گا آؤں گا ہی نہیں یہ غلط ہے ایسے نہیں کرنا چاہیے اور یہ کیسے مناسب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم اس کے ساتھ یہ سلوک کرو جبکہ تم ایک دوسرے کے پاس حلال طریقے سے آتے ہو یعنی تمہارا ایک جائز تعلق ہے اور پھر تم اس تعلق کو اس طرح خراب کرو تو بیوی کو مارنے سے متعلق جو قرآن اور حدیث کی روشنی میں جو حکم ہے وہ سامنے پھر اسی طرح غلام کو مارنے کی ممانت ناکر کو غلام کو اس کو بھی نہیں مارنا چاہیے ابو مسود بدری سے روایت ہے کہ میں اپنے غلام کو کوڑے کے ساتھ مار رہا تھا کہ میں نے اپنے پیچھے سے آواز سنی اے ابو مسود جان لو اور میں غصے کی وجہ سے آواز سمجھ نہ سکا یعنی ایسے مار رہا تھا کہ مجھے نہیں سمجھائے گی کس نے پکارا مجھے جب وہ میرے قریب ہوئے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور آپ فرما رہے تھے جان لو ابو مسود جان لو ابو مسود کہتے ہیں میں نے اپنے ہاں سے کوڑا پھینک دیا تو آپ نے فرمایا جان لو ابو مسود یعنی آپ بار بار فرما رہے تھے اللہ تم پر زیادہ قدرت رکھتا ہے تمہاری اس غلام پر قدرت سے یعنی جتنا تم اس غلام پر قدرت رکھتے ہو اللہ اس سے زیادہ تم پر قدرت رکھتا ہے یعنی تمہیں مارے گا کہتے ہیں کہ میں نے ارز کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کے بعد کبھی غلام کو نہیں ماروں گا اور بعد روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے آزاد کر دیا ابو عمر زازان سے روایت ہے کہتے ہیں کہ ہم لوگ ابن عمر کے پاس تھے انہوں نے اپنے غلام کو بلائے جسے انہوں نے مارا تھا انہوں نے اس کی پیٹ کھول کر دیکھی کہا کیا تمہیں تکلیف ہو رہی ہے اس نے کہا نہیں اس کے بعد ابن عمر نے غلام کو آزاد کر دیا اور ایک تنکہ زمین سے اٹھایا اور کہا کہ مجھے اس کا اتنا بھی عجب نہیں ملے گا جتنا اس تنکے کا بزن ہے میں نے کہا ابو عبد الرحمن آپ ایسے کیوں کہہ رہے ہیں انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جو شخص اپنے غلام کو بے قصور یعنی حد شرعی کے علاوہ مارے یا اس کے چہرے پہ تمانچہ مارے تو اس کا کفارہ ہی کہ اسے آزاد کر دی کفارہ ہے اس آزادی کا ثواب کوئی نہیں تنکے برابر بھی یعنی بعض اوقات ہم سہتے ہیں بڑی نیکی کی لیکن اس میں تو چھوٹ بھی جائیں تو وہ بھی بہت بڑی بات ہے صحابہ کرام جو تھے وہ خاص طور پر اس سے موتات رہتے اور غلاموں سے درگزر کرتے تھے ابو لیلہ کہتے ہیں کہ سلمان رضی اللہ عنہ نکلے وہ اپنی سواری کو چارہ کھلاتے تھے تو وہ حودے سے گرتا رہتا حودہ کیا کہتے ہیں وہ چیز محمل باسکٹ کیلن جس میں اس کا چارہ رکھ کے دیا جاتا ہے اس میں انہوں نے اپنے خادم سے کہا اگر مجھے قصاص کا خوف نہ ہوتا تو میں تمہاری پٹائی کرتا کہ تم نے ایسی چیز کیوں جانور کے آگے رکھی تو بطلب یہ کہ اگر میں تمہیں ماروں گا تو مجھے بھی مار پڑے گی اس لیے میں تمہیں مار نہیں رہا ورنہ جو خرکت تم نے کی ہے اس لیے تمہیں مار پڑنی چاہیے نماز پڑنے والے غلام کو نہ مارنا ابو عمامہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر سے واپس آئے تو آپ کے پاس دو غلام تھے حضرت علی رضی اللہ انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بھی ایک غلام دے دیں آپ نے فرمایا جو چاہتے ہو لے لو انہوں نے کہا آپ میرے لی پسند کریں اس سے انداز ہوتا ہے نا کہ ریلیشنشپ داماد اور سسر کا احساد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ لے لو اس کو مارنا نہیں کیونکہ میں نے خیبر سے واپس آتے ہوئے سے نماز پڑھتے دیکھا ہے اور مجھے نمازیوں کو مارنے سے بنا کیا گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا غلام ابو زر کو دے دیا اور اس کے ساتھ خیر و بھلائی اور حسن سلوک کرنے کا حکم دیا پھر ایک دن پوچھا ابو زر میں نے جو تمہیں غلام دیا تھا اس کا کیا حال ہے انہوں نے کہا آپ نے مجھے اس کے ساتھ خیر و بھلائی کرنے کا حکم دیا تھا تو میں نے اسے آزاد کر دیا